موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلی محمد رب شرح لی صدری بے سر لی امری وہل لکتہ مل لسانی یفقہ قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن سپیشل اور میں ہوں بلال کتب خواتین وزرات ایک زمانہ تھا اور میں جب یہ کہتا ہوں ایک زمانہ تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بڑا گھر میں آتا تھا تو ٹیلی ویجن یہ ریڈیو کی آواز کو بند یا کم کر دیا جاتا تھا خواتین جو ہیں وہ اکثر گھومتے پھرتے بغیر ڈوبٹے کے بھی ہوتی تھی تو کوئی بزرگ آتا تھا یا بڑی عورت بھی آ دیتی تو دوبٹہ سر پہ لے لیتے تھے ہم نے ایک زمانے میں ان ساری رسومات کو شاید ڈیکڈنٹ یا کہا کہ یہ کم ذہن کے یا پرانے زمانے کے یہ معاملات ہیں اس سے انسان ذہنی طور پر ترقی نہیں کر سکتا اور ایک جملہ ہے جو کہ میں اپنے ایک کلیگ استاد سے اپنے کالج میں ہی سنا کرتا تھا ایک جملہ تو میں ان کا خیر آپ کو آنیر سنائی نہیں سکتا دوسرا والا آپ کو سنا سکتا ہوں ازان ہوتی تھی تو کوئی اگر لڑکی بچے سٹوڈنٹ جو ہے وہ سر پہ دوبٹہ لیتی تو کہتے تھے تمہارے بالوں میں ازان گھس رہی ہے جو تم سر پہ دوبٹہ لے رہی ہو اس وقت شاید اس بات پر سب کہکہ لگا دیتے تھے لیکن مانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم ہوا کہ ہم نے جو اپنی قدریں چھوڑی اس سے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا اتنا بڑا گیپ ہم نے پیدا کر دیا کہ آج کسی کو اخلاق کی تعلیم اور تربیت دینا یقین کیجئے میرے خیال میں اتنا ہی مشکل ہے جتنا میرے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری ایک بھی سنت کو جو اڈاپٹ کرے گا جو قائم کرے گا وہ کتنا مشکل ہو کا مثال دیکھئے جتنا کہ ہاتھ پہ آگ کا گولہ لے کے چلنا یہ خواتین و عزرات جو اتنا بڑا گیپ آیا ہو سکتا ہے جب یہ حدیث آج سے دس سال پہلے میں پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب قابے کو لوگ فتح کریں گے اور ڈھائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میرے محمد اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مدینہ پہ جو جائیں گے لوگ ان کو اللہ زمین میں خود ہی دفن کر دیں گے خواتین و عزرات یہ اخلاق کی گرتی ہوئی قدریں قدر ہے کیا چیز ضروری ہے کیوں آج ہم اپنے مہمانوں سے اس کی بات کریں گے میرے خیال میں یقین کیجئے اس سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے نرم موضوع ہو لیکن اس سے زیادہ اہم موضوع آج کے زمانے میں شاید ہو ہی نہیں سکتا انتہائی عدب کے ساتھ میرے پہلے مہمان کاری زوار بہادر صاحب اسلام علیکم اور میرے دوسرے مہمان آپ ہیں علامہ نیاز نکوی صاحب اسلام علیکم صاحب آپ کیسے ہیں اور میرے انتہائی محترم استاد پرفیسر عبد الرحمن صاحب اسلام علیکم اور میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ ہمارے علماء جتنے خوشک دیکھنے میں نظر آتے ہیں اتنے خوشک ہرگز نہیں ہیں ان کا اخلاق اور ان کا مزا یقین کیجئے ان کا لطف جو ہے وہ میں کئی کئی دن کئی کئی گھنٹے اکیلا بیٹھا مسکراتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں کیسے اچھے استادزہ دی ہیں لیکن میں خدا کی قسم یہ بات جو ہے نا یا اپنے اس دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ قدر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نے ان کو وہ مقام وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں دیا جو ہمیں اخلاقا ان کے علم کو پیش نظر رکھتے ہیں ذات کو چھوڑ بھی دیجئے دینا چاہیے تھا حضرت سب سے پہلے تو آپ تینوں کے سامنے ایک سوال کہ یہ جس چیز کو ہم اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق پرفیسر صاحب آخر کیا چیز ہے کس چیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ اخلاق ہے یہ کوئی پیمانہ ہے کوئی ادا ہے کوئی شریعت کا حصہ ہے کوئی سنت کا کردار ہے کس چیز کو ہم اخلاق کہیں تو سمجھ جائے کہ یہ اخلاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے بہت امدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے اخلاق دراصل ان آدات اور کردار کا نام ہوتا ہے جو انسان ان کو آدہ کرتا ہے ظاہرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجائے اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں امدہ اخلاق کو مکمل کر دوں اخلاق کی تکمیل کر دوں اخلاق کی تکمیل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو قیامت کے روز میرے سب سے نزدیک بیٹھے ہوں گے ارض کی ضرور فرمائیں آپ نے فرمایا وہ جن کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق کا معنی کردار بھی ہے اور عمل بھی ہے زبان سے انسان کچھ کہے اور عمل کچھ کرے اس سے اخلاق بہتر نہیں ہوتے آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ تبسموں کا فی وجہ حقیقہ صدقہ آپ نے بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ نیکی ہے تو ہمارے ہاں ہمارے ہاں اگر کوئی کام ہو پھر تو بڑی لجاجت سے ملتے ہیں کوئی غرض نہ ہو تو ماتھے پہ شکنیں ڈال لیتے ہیں یہ اخلاق کی امدہ مثالیں نہیں ہیں حضرت آپ کیونکہ بڑے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم ماتھے پہ شکن ڈالتے ہیں اب ایک نیا انداز ہم نے اپنا لیا ہے وہ انداز کا نا اردو میں تو مجھے لبز نہیں پتا کیا ہے انگریزی میں کہتے ہیں انڈیفرنٹ ہونا آپ بیٹھے ہیں یا نہ بیٹھے ہوں گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں میں نے ایسے بہیو کرنا ہے جیسے آپ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے اب میں نے شکن نہیں ڈالی لیکن انڈیفرنٹ یہ رویہ جو ہے نا یہ معاشرے میں نیا ہے اس سے پہلے میں تو اس زمانے اس کے کچھ محترمہ سباب ہیں کر کیا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو وہ اخلاق نہیں سکھائے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے تھے اس میں ہماری کمی ہوئی ہے اس میں ہماری کتاہی ہے کتاہی ہے اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف ہماری اکیلے کی نہیں اس میں قوم کے رہنما قعو مذہبیوں یا سیاسی ان کا بھی کردار ہے اس پہ میں ضرور آؤں گا حضرت یہ فرمائیے اللہم صاحب آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی تکمیل کے لیے ہوں میں نے یہ پہلی دفعہ بات سنید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوں کیا بات ہے یہ فرمائیے کہ اس کی ضرورت جو ہے میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زقاة دیتا ہوں برابر کرتا ہوں سارے کام میں اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہوں پیسے بھی دیرتا ہوں خرچے کے کسی پر ظلم اور ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا پھر مجھے اخلاق کی قدر جو ہے وہ کیوں قائم کرنی ہے اس سے مجھے ملے گا کیا حاصل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے سب سے بڑا خطاب جو درجہ عطا کیا ہے نبی مکرم اسلام کو جس کو قرآن مجید میں سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے نبی کو سب سے بڑا درجہ جو خدا نے عطا کیا وہ خلق عظیم تھا یہ الفاظ جو ہیں یعنی یہ سب سے بڑا درجہ تھا جو خداون تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو عطا کیا اور یہ اس لئے عطا کیا ہے کہ وہ جو قوم کا رہبر قوم کا قائد جس نے پوری کائنات اور مخلوق کی قیادت کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ خلق عظیم پر فائض نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کو کیسے وہ سکھا سکتا ہے تو خدا نے یہ خلق عظیم اپنے نبی کو دے کر اس لئے پاک پیغمبر نے فرمایا جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا جواب ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو خلق عظیم قرار دیا آپ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں کہ اس اخلاق کو لوگوں تک پہنچاؤں اور اس کے تکمیل کرنے میں آپ کے پاس دوبارہ جب سوال لے کے آنگا تو آپ سے میں سوال یہ کروں گا کہ جب سرہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور تکمیل کرنا ہے اس کا مطلب کہ علماء اکرام اور حکمران اور جو بھی شخص لیڈرشپ میں ہے چاہے وہ استاد ہے مولم ہے اس کا زیادہ فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم ہو تاکہ آگے بھی بات بڑھتی ہے حضرت یہ فرمائیے کہ میں سنت کو دیکھ کے میں اپنے لباس کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی شکل کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں نماز ویسے ادا کرنے کی پوری مندرانہ کوشش کرتا ہوں میں حج بھی ویسے ادا کرتا ہوں میں وہ باتیں لوگوں سے سننا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے فرمایا اور میں اپنی زندگی پر ان چیزوں کو لاغو کرنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب وہ ماں اپنے بچے چھوٹے سے کوئی چھوڑ گئی تھی حضرت اماز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نو یا آٹھ سال آپ کی خدمت کی اور حضرت اماز خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہیں پیغام کے لیے بھیجا تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا اور میں باہر گیا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اب غور فرمائیے کہ ماز بچے ہیں لیکن بات کس سے ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب میں کھیل رہا تھا تو میرے دونوں کندوں کی اوپر دو ہاتھ آئے اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو جا کے تم میرا پیغام دے ہو جب ہم کردار کی بات پہ آتے ہیں تو ہم لوگوں سے یہ سن کے کہ محمد نے اس بچے کے ساتھ اس ملازم کے ساتھ کیسا صلو کیا یا ایسی اور مسالے حضرت سنت کے طور پہ یہ ہم اپنے اوپر تاری کیوں نہیں کرتے یہ سنت کا کیوں حصہ ہے جس کو کہ ہم نے اپنے زندگی سے جدا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے قبل میرے دونوں سینئرز نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم کے مالک بنا لیے گئے تھے جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ اخلاق عثنہ ہے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے آج ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں جیسے آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس پہ بقاعدہ لڑتی ہیں کہ یوں سنت ہے نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تیرہ سال بات فرض ہوئی روزہ اس کے بھی بات فرض ہوا حج اس کے بھی بات فرض ہوا حضور نے اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال کیا کیا ہے وہ تیرہ سال وہ پہلے چالی سال بھی کیا بات ہے میرے موہ میں جبنا تھا یہ اس کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیا ہے اور اسی اخلاق کے ذریعے اپنا گرویدہ بنایا سب کو اسی کے ذریعے تبلیغ فرمائی نماز تو بعد میں یہ تبلیغ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ اپنے اخلاق کے حسنہ سے تو حضرت یہ جو 53 years ہے چالیس سال ایک اور تیرہ سال یہ پچاس جماعتین سال جو ہیں اس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل جدا کر کے تو وہ جو اس کے بعد کے سال ہیں ان کے اوپر اتنی سختی سے قائم ہوتے ہیں وہ ہونے ہیں لیکن وہ جو پچاس سال ہیں حضرت وہ بھی تو اہم ہے نا یہ جو پہلے چالی سال تھے ان کو تو سرکار نے خدا کی توحید کی دلیل کے طور میں تلیل کے طور میں استعمال کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں ہم تین سو ساٹھ کے پوجہ کرنے والے تھے آپ کی دلیل کیا ہے فرمایا فقد لبستو فیقم عمرم من قبل ہی افعلاتا کرون میری زندگی کے شب و روز سارے تمہارے درمیان گزرے ہیں اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ہے حضور نے کبھی سچ نہیں بولا کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی کبھی کسی کے ساتھ بات تہذیبی نہیں کی فرمایا یہی تو سب سے بڑی یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے تو ہم آج وہ تریپن سال چھوڑ رہے ہیں پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا درست دیا تھا اس کو چھوڑ کے صرف نماز کو ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے نجات ہو جائے گی اگر کوئی نمازی بد اخلاق ہے تو بات کیا ہوگی جیسے ابتداء میں بات کی گئی تھی میں نے عدیث مبارک میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ساری رات نماز پڑھتا ہے قائم اللیل ہے کوئی سائم النہار ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں جو اپنے اخلاق کی وجہ سے ان سے مرتبے میں اونچے نکل جاتے ہیں اگر ان کا اخلاق اچھے ہے لوگوں سے ملنا جلنا بول چال پیار محبت اس بات کو حضرت میں آگے بھی لے کے جاؤں گا اور کیا خوب فرمایا کاری صاحب نے زوار بحادر صاحب نے کہ میرے محمد نے ہمیشہ سچ بولا اسی لیے جو بدترین دشمن بھی تھے وہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ محمد کہتے تھے نا رسول تو نہیں کہہ سکتے تھے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں یہ وہ کردار جو کہ اتنے سالوں کا جس کی اوپر شاید ہماری اتنی نظر نہیں فیصل سے بات کرتے ہیں لاہور سے جی فیصل اسلام علیکم بیٹا جی والیکم السلام جناب علیہ بلال بھئی سب سے پہلے تو آپ کو اور یہ جو میرے بڑے ہی بڑے ہی محترم علماء کام بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم سب سے جو آج کل کی آپ اخلاقی اوپر پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے سب سے ایک دو چیزیں میں ڈسکس کروں گا کہ جیسے کہ ہمارے آج کل کے دور میں یہاں پہ ہمارے میڈیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا کو ہر چینل کو اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے کہ جس طرح کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویر نیس آس سکے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے چینل آج کل ہمارے پر چل رہے ہیں ہم بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ پروگرام دیکھ سکتی ہیں بیٹے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں نہیں اس کا جواب ہے نہیں یہ تو سوالی بڑا سان ہے یار فیصل آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے نہیں لیکن اگر آپ اس کا پہلا پوچھیں کیونکہ میں ادنا سا ایک ذرہ ہوں اس سارے میڈیا کی انڈسٹری کا حضرت یہ جو کام آپ فرما رہے ہیں یہ عبادت کے طور پر اگر کوئی سمجھے نہ کہ میں نے عبادت کے طور پر کرنا ہے تو شاید وہ ضرور کریں لیکن ہم لوگ ایک کومیرشل آرگنیزیشن ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں اس آرگومنٹ سے بالکل بھی مطمئن نہیں اور میں نہیں مانتا کیونکہ ہم لوگوں کی دیکھنے کی کوالیٹی کو امپروو اور ڈریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے خیال میں ہمارے اندر شاید تقوی بھی نہیں ہے اور توقل بھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی کریں جس کی ریس میں گھوڑے جیت رہے ہیں ہم اسی گھوڑے پر پیسے لگاتے ہیں جو جیتنے والے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں جس پہ ریٹنگ زیادہ آتی ہے اور یہ ریٹنگ ایسی بیماری ہے جس نے قدر اور اخلاق جو ہے میں کیا میں اس پہ جتنا کم کہوں اتنا ہی ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑ دو لیکن میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں میں اپنے باپ یا ماں کے ساتھ بیٹھ کے بھی بہت سے ٹیلویجنوں کے پروگرام جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں لیکن کیا میری اولاد میں آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو حاکم ہیں جو حکمران ہیں جو استادزہ ہیں وہاں سے نیچے بات اترے گی آج سب سے زیادہ اچھی ریٹنگ پتہ ہے کس پروگرام کی آتی ہے جس میں ہم حکمرانوں اور علماء کو آپس میں نہ لڑا دیں معاملہ یہ ہے کہ میں تو بیٹھے ہی لڑانے کو ہوں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ جو اخلاق ہے جو قدر ہے یہ ہمارے علماء میں ضرورت سے زیادہ بھرپور ہونی چاہیے وہ دودھ کی طرح نہیں وہ دودھ کی ملائی کی طرح ہونے چاہیے ہمارے حکمران بھی اس طرح ہونے چاہیے یہ قدریں جب وہاں نہیں ہیں تو اس کا میں الزام پھر کس پہ دھروں نظام پہ دھروں تعلیم پہ دھروں کس پہ دھروں یا ایمانی نہیں آیا ہمارے اندر یہ روایات میں ہے کہ خسن الخلق ایمان اور دوسری روایت میں ہے کہ نصف الدین خسن خلق کو آدھا دین کہا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے مومن بننا ہے اور دیندار بننا ہے تو اس میں اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے اور مخصوصاً میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹی وی چینل پر اور جو میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں چوبیس گھنٹے میں اگر یہ باقی تئیس گھنٹے لگاتے ہیں دوسرے مسائل میں تو کم از کم ایک گھنٹہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک گھنٹہ میڈیا کے لوگ ہر چینل جو ہے وہ وہ اگر اس پہ لگا دے اور علماء کو لے آئے اور علماء بیٹھ کر لوگوں کو حسن خلق بتائیں آپ کو معلوم ہے کہ دین خدا جو پھیلا ہے پاک پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے بے شک ہے لیکن حضرت میرے خیال میں اس میں میڈیا کا رول ہونا چاہیے میں اس بات پر کتی طور پر دوسری رائے نہیں لگتا ہے لیکن میرے خیال میں اس کی بنیاد جو ہے وہ کہیں گھر سے ماں کی گوٹ سے بھی شروع ہونی چاہیے اخلاق کی تربیہ جو ہے وہ سکولوں کا اور نظام کا بھی حصہ ہونا چاہیے وہ سلبس کا بھی حصہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس نہیں پہنچی ہیں حضور اس میں ایک عدباً یہ تمام اپنے مہمانوں کے سامنے سوال ہے اللہ نے دیکھئے قدر قائم کی اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح فرمائیے گا کہ جتنی قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے میری نظر سے بخاری اور مسلم میں سے ایسی کوئی نشانی نہیں گزری اللہ تعالی نے جتنی نشانیاں بتائی ہیں علماء کرام کی اوپر ہیں علم کے اوپر ہیں اور اخلاقیات کی اوپر ہیں کہ وہ زمانہ ہوگا جس کی نشانی بد اخلاقی اس زمانے کی نشانی ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا علماء جو ہیں وہ اب دین کو عمرہ کے لیے آسان کر دیں گے اخلاقی زوال ہے یہ ساری نشانیاں بھی اخلاقی ہیں پروفیسر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے کیوں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے عدب سکھایا بہت اچھا عدب سکھایا میرے رب نے مجھے علم سکھایا بہت اچھا علم سکھایا یہاں علم سے مراد عبادات ہیں اور عدب سے مراد معاملات ہیں ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اس بگاڑ کا حل یہی ہے کہ جو کچھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اور جو اللہ نے آپ سے کہا اے نبی اگر آپ سخت گیر ہوتے تند خوہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے تو آپ نے محبت اور پیار کا درس دیا لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے یہی کام آج ہمیں کرنا چاہیے لیکن رفیس اب آج بھی علماء اکرام کے لوگ گرویدہ ہیں اگر آپ ایک ممبر پہ کسی عالم کو بھی بٹھا دیں تو پچاس ہزار کا وہ مجمع کٹھا کر لے گا اگر ہمارے علماء اکرام برطانیہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں وہاں بھی وہ مجمع کٹھا کرتے ہیں گرویدہ تو آج بھی ہیں لیکن اس گرویدہ کی وجہ سے وہ اخلاق پیدا کیوں نہیں ہے میں کالر سے بات کروں پھر میں یہی سوال آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں جی اسلام علیکم علیہیم اسلام علیکم بیٹا علیکم السلام سر میں سب سے پہلے تو آپ لوگ وہ داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بلند کردار کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو معاشرے میں برائی پہلی ہوئی ہے تو موضوع آپ نے منتظر کیا بہت ہی شاندار ہے کابل داد اور کابل تحسین ہے ایک تو یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوگا ہے بھائی میرے ایسی بیویوں کے بارے میں کہ جو نماز پڑھتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں اور عبادات کرتی ہیں اور اپنے شہروں کے ساتھ ان کا بیہیویئر ایسا ہے جیسے انتہائی بددرجے کا اخلاق ہے ان کا ان کی وہ خدا کے دکھنے کے کیا مقام آتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے تو شہر کو جنتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور اپنے رشیدانوں کو فوکیل و رحمیت دیتی ہیں اور شہر کے رشیدانوں کو کوئی فوکیل و رحمیت نہیں دیتی اچھا یہ معاملہ جو ہے یہ بیویوں کا بھی ہے اور یہ معاملہ جو ہے بلکل ریورس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم شہروں کی اوپر بھی لا سکتے ہیں حد جی حضرت دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بھائی نے فرمایا ہے دکھی دل سے فرمایا بیسے تو اصل تو یہ ہے کہ مرد کو بھی عورت کو اخلاق دو قسمیں ہیں ایک اخلاق کا اجتماعی ہے کہ انسان معاشرے میں اس طرح اس کا اخلاق ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس اخلاق سے فائدہ سے کرے ایک گھر میں ہے یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یہ انگلی اٹھ رہی ہے یہ انگلی پتہ ہے کہ اس پہ اٹھ رہی ہے کہ نمازیں پانچ پڑھنی ہیں تحجد بھی پڑھنا ہے لیکن زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہوئی وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے اور اخلاق کا معنی صرف زبان نہیں ہے بلکہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ پورے زندگی کے امور ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے مرد اس طرح عورت کے ساتھ برتاو کرے کہ اس کی ساری مشکلات حالوں عورت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے بات بھی پیش کرتا ہوں اور بی بی سے ایک کول نقل کرتا ہوں کہ ایک وقت حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ سے کہا کہ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے تو بی بی نے فرمایا کہ انی لا استحی من اللہ میں اللہ کے دربار میں مجھے شرم آتی ہے کہ آپ سے اس علا کا شایعن آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں کہ جو آپ پوری نہ کر سکیں تو میں چاہتی ہی نہیں پوری زندگی میں جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور جب مولا نے کہا کیوں نہیں مطالبہ کیا تو عرض کیا کہ ممکن ہے کہ میں مطالبہ کنوں اور پورا نہ کر سکے تو مجھے شرم آتی ہے تو سب عورتوں کو اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے میں ایک وقفے پہ جاؤں گا جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو میرے باقی دونوں مہمان بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ یہ حد عدب کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا تو ایک چھوٹے سے وقف پہ جا رہا ہوں کہ میری شرم کی انتہا ہے اور میں اس وقت زمین میں دفن ہوتا چلا جا رہا ہوں کہ مجھے علامہ صاحب نے یاد دلایا کہ آج سیدہ کی ولادت کا دن ہے اگر آج چودہ فروری ہوتا تو قیامت برپا ہوئی ہوتی اگر آج کوئی فادس دے ہوتا تو آج سارے لوگ الٹے سرج پہ یہ دن منا رہے ہوتے لیکن جب ہماری ماں کے دن منانے کی باری آتی ہے تو ہمیں کوئی خبر دیتا ہے انہ لیلہ و انہ لہ راجعون وقفہ لیجئے واپس آئیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و طرح وقفے پہ جانے سے پہلے میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے اسی بات کو میں ابتدا کرتا ہوں کہ غور کیجئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے آئیکنز جو ہیں آئیکنز سے مراد ہے کہ ہماری زندگیوں میں کون ہیروز ہیں کون لوگ ہیں جن کو کہ ہم دیکھ کے اپنی زندگی میں اصول مرتب کرتے ہیں اگر ہمیں اپنی ہیروز کا نیو علم ہوگا تو ہم اپنے اصول کہاں سے اٹھائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کو اصول کہیں سے اٹھانے ہوتے ہیں آپ اگر اصول خود مرتب کریں گے تو وہ آپ کے سیلف سینٹر آپ کی ذات اور آپ کی ناک کی طرف جائیں گے آپ کی دنیا جو ہے وہ آپ کی ناک کے پیچھے ہے یہ جو آگے کے ناک کی دنیا ہے اس میں باقی لوگوں کے حقوق شامل حضرت آپ کی طرف دیجے جی جی فرما دیج وہ یہ عرض کرنا تھا کہ بی بی کے بارے میں جو میں نے عرض کیا جناب فضہ آپ کو معلوم ہے کہ خادمہ تھی جناب فاطمہ تو حضرت نے تقسیم کار کیا ہوا تھا دونوں کے درمیان ہماری طرح نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نوکرانی رکھ لیا ہے تو سارے کام اسی نے کرنے ہیں چوبیس گھنٹے بی بی نے تقسیم کار کر رکھی تھی کہ ایک دن آپ نے کام کرنا ہے ایک دن میں نے کام کرنا ہے اس طرح نہیں تھے کہ اگر نوکرانی سے مراد وہی نوکر ہی مراد ہے کہ جو گھر میں ہو اسی نے ہی سارے کام کرنے ہیں تو یہ اخلاق انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اگر کوئی خادموں بھی بن کے آتی ہے تو اس کو بھی اما کر کے خطاب گھر میں بچے کرتے تھے اور وہ ماں کی تربیت تھی اللہ حضرت صاحب میرا تو سوال اپنی جگہ ہی قائم ہے کہ یہ ساری مسالے اور یہ سارے مثل یہ ہماری تاریخ میں ہماری احادیث میں موجود ہیں لیکن حضرت یہ جو ہم حقوق اللہ دے رہے ہیں اور کیا حقوق اللہ میں وہ جذبہ وہ طاقت نہیں رہی یا اس میں بھی ہم نے کوئی ایسی ملاوٹ کر دی کہ وہ ہمیں حقوق العباد کا سبق نہیں دے پا رہے ہیں ہم نمازی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کہیں جاتے ہوئے ہمیں ڈانٹ کے نہ جائے لیکن یہ مثل میں عدب سے کہہ رہا ہوں مجھے دیجئے کہیں سے کہ کوئی بچے کی بھی ایسی مثال جس نے میرے محمد کو پہلے سلام کیا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پہلے سلام کر رہے ہیں اور ملانا روم جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور بچوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں ایک بچے نے کہا میں ہزارا کھانا کھا رہا ہوں فارغ ہو کے آت ملاتا ہوں آپ کھڑے انتظار کرتے رہے کہ بچہ کھانا کھا کے فارغ ہو جا مجھ سے صافہ کرے پوچھا آپ نے کیوں کیا کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتے ہم نسبتیں جوڑتے ہیں یہ عبادات یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے ہمارے اس تکمیل اس کردار کی طرف کیوں نہیں ہمیں بڑھاوا دے سکے اصل یہ ہے کہ بلال صاحب ہم نے سٹھے دل سے دین کو مانے نہیں ہے کاش ہم دل سے ایمان لے آتے تو ہم حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں ہم اپنے خدا سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی سچی کرتے ہیں یہ جو ہم نمازے پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں ہم نے نہیں مانا ہم دعوے دار ضرور ہیں کہ ہم نمازی ہیں ہم نے نماز کا بھی اقدا نہیں کیا ہم دعوے دار ضرور ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ہمارے اندر نفاق پوٹ پوٹ کے برا ہوا ہے یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں صبح اٹھ کے ہم غلامی رسول میں نماز کے لیے بھی تیار نہیں ہیں غلامی رسول میں ہم کسی بڑے قادم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ بد اخلاق آدمی جو ہے وہ جہنم کے قریب ہے اور جو نمازی کم نمازیں پڑھنے والا بھی اچھے اخلاق والا ہے واللہ کے ہاں نمازی سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کے باوجود پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جتنی آپ نے بات کی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں پیار محبت تقسیم فرمایا ہے غیروں کو بھی گلے سے لگایا ہے کورا پھینکنے والی عورت کی بھی جا کے آیادت فرمائی ہے جو جادوگر کہا کہ اپنی گھٹری اٹھا کے کہیں لے جانا چاہتی تھی اس کی گھٹری بھی سر پر اٹھا کے چھوڑ کے آئے ہیں یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کاش ہم کچھ تھوڑا سا کوشش بھی کریں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویسے پہ بھی آ جائیں اس میں ایک بہت بڑی پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں بات عرض کرو بہت بڑی جو میرے خیال میں کمی رہ گئی ہے اور یہ میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا تاریخ مجھے یاد آگئے مولانا تاریخ کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسول پہ مرنے کو تو تیار ہیں لیکن سنت رسول میں چلنے کو بالکل تیار نہیں ہے یہ جملہ ان کا جو ہے نا وہ گھڑ گیا ہوا ہے میرے دل میں میرے خیال میں ہم تبلیغ اور دعوے اور اپنے ممبر کو اخلاق کی تربیت کے لیے استعمال بھی نہیں کرتے ہم نماز پہ روزے پہ زکاة پہ ان چیزوں پہ تو زور دے رہے ہیں جو کہ ضروری ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کیا تربیت جو ہے وہ ممبروں کا فرض نہیں تھا یقیناً ممبروں کا فرض ہے اور فرض ادا بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن نماز کے تو اثرات مرتب ہو رہے ہیں مسجدیں تو بھر رہی ہیں کہاں بھر رہی ہیں مسجدیں نماز کے محلے میں دیکھئی ہیں چند لینے نماز کی ہیں وقت سب لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فیر میں تضاد ہے جس کے نتیجے میں ہماری بات میں اثر باقی نہیں رہا اگر جو ہم کہتے ہیں وہ کریں تو کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں میں بڑی خوش طبی کی باتیں ہوتی ہیں تنز و مزا ہوتا ہے لیکن گھر میں آتے ہی ان پر بھوت سوار ہو جاتا ہے کبھی بیوی سے جگڑ آگئی بچوں کی پٹائی اور اکثر لوگوں کو گھر کی ہنیہ پسند نہیں آتی کیوں ہے کیوں ہے اگر ایک شخص مسجد میں خوش اخلاق ہے تو گھر میں خوش اخلاق کیوں نہیں ہے اس لیے تو میں ارز کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ نے فرمایا خیر حکم خیر حکم اللہ اہل ہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے میں پتہ کیا چاہوں گا میں عدب سے آپ تینوں سے یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہوں میں غستاخانہ سوال کر رہوں یہ میرے خیال میں اگر ہم لوگ اس بات پر لڑتے زیادہ اچھا ہوتا بجائے اس کے کہ ہم جس بات پر لڑنے ہیں وہ یہ ہے کہ کتب صاحب نے داڑی نہیں رکھی ہوئی کتب صاحب کے ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں نماز میں اگر ہم اس بات پر لڑ رہے ہوتے کہ دیکھئے حضرت کاری صاحب کو آپ نے بلایا کتنا عالی اخلاق تھا بلال کتب صاحب خدا کے واسطے اب ان کے اخلاق کے عادی جتنے ہی ہو جائیں کہیں ہم اس بات پر زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں کریئٹ کرتے ہماری ساری ٹینشن جو ہے وہ عداب پر ہے اس کا ایک سبب تو مادی اثرات ہیں ہر بندہ دولت بنانے کے چکر میں ہے دین کو بھی اسی سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے دولت بنانے کے لئے آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن میں ابھی کالر لے لو ایک میں حضرت اسی بیاتا ہوں جی عارف صاحب السلام علیکم السلام علیکم جنابی علی حکم فرمائے عارف حمید بول رہا ہوں پشاور سے جنابی علی میں اپنا میرا بتیجہ ہے جی میری عمر ساٹھ سال ہے میں ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بہت اچھے اخلاق میں رہا ہوں اور بہت اچھی عمر گزری ہے پچھلے چار مہینے پہلے میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی کینسر میں اور اتنی بد اخلاقی بہن کے بچوں نے میرے ساتھ کی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا وقت آگیا ہے قیامت کا ساری عمر میں ان کے ساتھ لگا رہا ہوں اور آخر وقت میری بہن جب کینسر میں مبتلا ہوئی تو اتنی زیادہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے زندگی کہ یہ جو پورا ایک ساٹھ سال کا عرصہ تھا یہ کس طریقے سے گزرا ہے ایک دفعہ میری بہن نے میرے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی آخری وقت تک وہ میرے اوپر جان دیتی تھی لیکن اتنا وقت خراب آ گیا ہے کس طریقے سے کیا ٹائم آ گیا ہے کہ انسان جو ہے بالکل بیبس ہو گیا اس پہ میں عدب سے آپ سے ارز کروں کہ یہ قیامت تو ہے لیکن یہ قیامت صرف آپ کے لیے ہے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے اپنی اس قیامت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو عزت اور اچھلے گی اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتا میں یہ سوال آپ کا اپنے علماء کرام کے آگے رکھوں گا نہیں کیونکہ اس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے یقین کیجئے کہ جن کے لیے آپ زندگیاں وقف کر دیں گے آپ کی بیماری میں آپ کی موت میں آپ کے غم میں وہ شامل نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی اذہر بھی نہیں ہوگا میں اس بات کو کہاں لے کر جاؤں حضرت میں کہاں لے کر جاؤں خدا کی قسم مجھے سمجھ سے باہر ہے میں زندگی میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں تمام لوگوں کی کالز اٹینڈ کروں میں نے ان کو اللہ کا نام ہی دینا ہے پڑھنے کے لیے میں نے اور کوئی پوری تو نہیں کھولنی ہے لیکن خدا کی قسم 98 فیصد کالز جو ہے نا وہ اتنی نامہ کول اور اتنی گھٹیا ہوتی ہیں کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور یہ بات میں اپنے دل میں رکھتا تھا میں لوگوں کو کہتا نہیں تھا کہ میں اپنی بچیوں کی اوپر کیا بات کروں وہ کہیں گے آپ اپنی عمر دیکھیں اور آپ اپنا الزام دیکھیں لیکن وہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی جو 1122 کے ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ حضور 98% کالز 1122 پہ آتی ہیں نا جو وہ پتہ کیا ابتدا ہوتی ہے کہ میں فارق تھی میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں آپ کیا کر رہے ہیں 2% کالز اور یہ زندگی اور موت کا فرق ہے ہم اتنے زیادہ کم کردار کے ہو چکے ہیں کہ آج صحیح راستہ دھونڈنا میرے خیال میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے حضرت میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے بھی جو آخرت کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کردار اور اخلاقیات کا ایک فقدان ہے تو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ تو اللہ نے بھی ظاہر کر دی پھر بھی ہم اس میں شاید نون سیریس ہیں یا ہمارے لیے یہ اہمیت ہی نہیں ہے بات کی اصل بات تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ تب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب اس معاشرے میں رہنے والا ہر آدمی کی یہ کوشش ہو کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں آج کے معاشرے میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ علماء علماء مسجد کی حد تک تو وہ بیچارے ممبر کی حد تک مسجد اولاں تو آپ اتنی مسائل سیاسی بن چکے ہیں ملک میں ہمارے میں کہ سیاست غلبہ پیدا کر چکی ہے دین پر علماء بھی سیاسی بن چکے ہیں اور زیادہ تر باتیں جو ہو رہی ہیں پورے معاشرے میں وہ جو بیچارے دین کی بات کرتے ہیں ان کی بات تو سننے والا ہی کوئی نہیں ہے مسجد تک علماء بیچارے محدود ہیں آج فقط میڈیا ہے تنہا پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کہ جو لوگوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے آپ یہاں بیٹھے پورے ملک میں پیغام ایک عالم کا پہنچا سکتے ہیں لیکن ایک عالم مسجد میں دس آدمیوں سے بات کرے گا بیس آدمیوں سے بات کرے گا تو اصل بات یہ ہے کہ وہ علماء جو صحیح معنی میں یہ پیغام پہنچانا چاہیں ان کا پیغام پہنچتا ہی نہیں ہے اور آپ لوگ بھی معذرت سے ان لوگوں کو ٹی وی چینل پہ بلاتے ہیں کہ جو ایسی باتیں کریں جس سے آپ خوش ہوں آپ کے وہ چینل والے خوش ہوں معاشرے میں یہ چیز ہیں تو اس کی وجہ سے اصلاح لوگوں تک صحیح بات پہنچ بھی نہیں رہی یہ ایک بات دوسری میں اس کا بھی جواب دیتے جاؤں کو جو ان نے سوال کیا تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تو جہاں عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ خوش روئی کریں مردوں کا بھی حق یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رضا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا اصلاح ابن معاذ کا تو لوگوں نے کہا کہ سعید کتنی خوشبخت ہے کہ پیغمبر نے حضر نے فرمایا کہ اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ فشار قبر میں ممتلا ہے اس لیے کہ اپنے گھر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا تو رضا یہ ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے میں نے جو روایت پڑھی ہے حفظیم صورت وہ اس طرح سے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کی قبر کی دیواریں جو ہیں وہ اس کو پینچ نہ دے ضرور ہے لیکن میں یہ بھی عدب سے سوال کرتا ہوا چھوڑ کے جاروں وقیوبے واپس آکے پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر سترہ چینل جو ہے وہ صرف علماء اکرام کے پاس ہے ان کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے یا شاید ہمارے اندر وہ دماغ ذہن اور نیت ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج سیدہ فاطمہ تو زہرہ جو ہیں ان کی ولادت کا دن ہے اور زہرہ اس پہ جب مبارک بات دی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی لیکن میں نے سوچا کہ ایک اور شرمندگی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ آج کا جو دن ہے یہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی ہے جن کو کہ ہم اقبال کے نام سے جانتے ہیں اور میں اقبال کو بہت اچھا پڑھا نہیں ہوں میں جانتا نہیں اور میں اس قابل بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا لیکن میں ایمانداری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں اکھر جیسے علامہ کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ جب میں ان کو تلاوت سناتا تھا تو روتے تھے کہتے تھے جب لیکن میں ان کو نہ سناتا تھا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے اقبال اقبال نہیں بنتا کوئی کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو کتنی کم اخلاقی کی بات ہے یہ گراوٹ کی بات ہے کہ آج ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے تو علم ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے نا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں صرف یہ وجہ ہے ہمارے اخلاق یاد کے گرنے کی کیونکہ یہ ہمارے ہیروز نہیں رہے یہ اب ہمیں اطلاع کے طور پہ خبر کے طور پہ نیوز کے طور پہ خبریں ملتی ہیں یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہوں گے تو پھر حیاء قائم ہوگی میرے دل میں اگر جب تک میں مر نہیں جاتا نا علامہ صاحب کی جو بات ہے نا یہ میرے دل میں گڑ رہے گی کہ بیوی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں امام علی کرم اللہ سے ہو گئے فاطمہ خبر بڑی بات ہے لیکن کہتی ہیں کہ علی میں آپ سے ایسی چیز مانگ لوں جو آپ نہ دے سکے تو مجھے اس بات کی حیاء آتی ہے اگر میری بیوی بہن بیٹی باپ میں خود اپنی اس ماں کی اس حیاء کو ہی سمجھ لیں زندگی میں صرف یہ ایک جملہ ہی بیوی کا زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی ہے میرے صدق کالر ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم علیکم اسلام بیٹا جی فرمایی آپ کا آج کا موضوع تو بہت زبردست ہے لیکن نینے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا اخلاق تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آگے سے ان کا اخلاق آگے سے اتنا اچھا ریسپونس نہیں میرے رہا ہوتا تو کیا ہمیں ان کے مطابق بات کرنی چاہیے یا کہ اپنا بیہیویر اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ آج کے معاشرے میں آج کے دور میں لوگ اس طرح اتنے اچھے طریقے سے نہیں میرے رہے ہوتے ہیں میں اپنی بہن سے ایک بات چھوٹی سے ارز کروں دیکھیں اگر سنت رسول کو آپ ماننے والے ہیں اور یقیناً ماننے والے ہیں تو کیا جس شخص نے میرے محمد کے ساتھ بد اخلاقی کی ان کے اوپر اوجڑی پھینکی ان کو راستے میں ان کے لئے پتھر پھینکے تو کیا میرے رسول نے ان کے ساتھ وہی روئیہ اختیار کیا نہیں کیا نا تو سنت رسول کیا ہوئی کہ آپ نے اجھر جو ہے وہ اللہ تعالی سے لینا ہے یہ سنت ہے نا اگر سنت رسول یہ ہے میں ادب سے ارز کر رہا ہوں اگر میں غلط ہوتا ہوں مجھے صحیح فرمائیے اگر سنت رسول میری بہن یہ ہے تو پھر ہم اجھر لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہیں جب لوگوں سے اجھر مانگیں گے نا تو پھر ساری زندگی عذاب میں گزرے گی دپریشن اور ٹینشن میں یہ ہوگی کہ میں اچھا پتہ کیوں کرتا ہوں خدا کی قسم میں اندر سے بالکل اچھا نہیں ہوں میں اس لیے اچھا کرتا ہوں کیونکہ یہ ادب یہ انداز اگر محمد کو اچھا لگ گیا تو میری مغفرت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گی اس میں بھی لالچ ہے میں چھوٹا انسان ہوں نا لیکن اگر میں نے آپ سے اجھر لینا ہے تو پھر غور کیجئے کہ میری زندگی میں کتنی تکلیف ہوگی لوگ جب بعض افراد حضرت کی خدمت میں آتے تھے اس لیے کہ اپنی دشمنی کو ظاہر کریں اور آ کر برا بھلا کہتے تھے تو حضرت نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جب وہ اٹھ کے جاتے تھے تو اگر غیر مسلمان ہوتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے اور اگر مسلمان ہوتے تھے تو پھر سچے مسلمان بن جاتے تھے اور اسی طرح ہمارے ایمہ کے بارے میں بھی حضرت علی علیہ السلام امام حسن امام حسن کے ایک شخص نے آ کر ان کو گالیاں دیں تو حضرت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تُو اس شہر کے رہنے والا نہیں ہے کہیں باہر سے آیا ہے تو چلو یہ بتا کہ تُو نے کھانا کھایا ہے تو یہ بتا تمہارے پاس کو آرام کرنے کی کہ چلو ہمارے گھر چلو وہاں جا کر آرام کرو تو اس کے جواب میں اس کے گالیوں کے جواب میں حضرت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تُو نے مجھے گالیاں دیں کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ تُو کئی باہر سے آیا ہے یہ سیرت اہل بیت کی یہ سیرت پاک پیغمبر کی اچھا میں نے ایک سیرت حسن اور حسین کی اوپر ایک اور روایت ایک اور اندازے میں میں نے اس کو پڑھا کرتے تھے لیکن پھر میں نے اس کو ایک اور تدبیت میں پڑھا کہ آپ نے جب وضو کر رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا اس آدمی سے کہ دیکھو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھئے آپ ہم سے بڑے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں سے ٹھیک کون کر رہا ہے کاری سب جو بنیادی کسی کی اوپر بوجھ میں ڈالوں اگر میں کہوں کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی آپ نے مجھے زکاة کے حصول بتائے آپ نے مجھے صدقات کے حصول بتائے آپ نے مجھے عید اور فطرانے اور قربانی کے حصول بتائے یہ آپ نے بتائے آپ نے ہو سکتا ہے ممبر کو استعمال مجھے اخلاق سکھانے کے لیے بھی کیا ہو لیکن وہ مجھ تک شاید اتنا نہیں پہنچا جتنا مجھے باقی چیزیں پہنچی اس کا بنیادی زمہ اگر میں کہیں ڈالنا چاہوں ٹھہرانا چاہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ جہاں سے یہ ممبہ اٹھنا چاہیے جیسے کہ انہیں سپرنگ ہونا یہ فاؤنٹین یہاں سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہوگا پہلے میں نے جہاں بات ختم کی جی جی بسم اللہ ایک تو میں یعط کر رہا تھا ہم ہمارے اندر اس وقت نفاق کٹ کٹ کے بڑھا ہوا ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے نہیں دعوی ہم کچھ کرتے ہیں کرتے ہم بلکہ اس کے اولٹ دوسری بات جو آپ نے یہ فرمائی یہ ہے کہ ہم اس کا سب سے پہلا مرکز تو گھر ہے گھر ہے دوسرا مرکز اس کا درسگاہ ہے تیسرا مرکز اس کا ہمارا معاشرہ ہے ماحول تینوں جگہ سے ہم اس کو اگر تربیت نہیں دیرے اخلاق کی گھر میں بھی ویاں بیوی لڑتے ہیں باپ اور ماں اس کے سامنے لڑتے ہیں گلی گلوچ کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں اور اس بچے کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹا تم بڑے با اخلاق رہو تو کیسے رہے گا تو میں تو اکثر ارز کیا کرتا ہوں کہ ماں باپ جب اولاد صاحب اولاد ہو جائیں تو خدا رسول کے واسطے پھر وہ اپنی اولاد کے لیے تو کم از کم ٹھیک ہو جائیں وہ اپنی اولاد کے لیے جیئیں جیسے ماں باپ اولاد کے لیے جیتے ہیں کہ ہم اپنا ایسا اخلاق رکھیں کہ ہماری اولاد پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے درسگاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سسٹم جو ہے نظام تعلیم جو ہے جہاں جال سازی ہو رہی ہے جہاں سکھایا یہ جا رہا ہے بوٹی مافیا سارا بیٹھا ہوا ہے اول سے لے کے آخر تک تو بچہ کہاں سے سچ کہاں سے سکھے گا پھر ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اوپر حکمرانوں سے لے کے نیچے تک آپ کہہ لیں وزیراعظم سے لے کے چپڑاسی تک جو کچھ کر رہا ہے وہ کہاں سے اخلاق سیکھے گا سچ بولنا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے سچ ہی بولنا چاہیے آج ہم سچ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی سچ بولنے والا جو ہے وہ مل جائے اگر ہم یہ سنجھیں کہ کوئی ایک تغریر سن کے جا کے تو اس کا اخلاق بدل جائے گا تو ایسا نہیں ہے یہ بڑی چی بات کوئی کوئی قسمت والا ایسا ہوتا بھی ہے جو جا کے کوئی بچی بات سن کے اس کو فالو کر لیتا ہے فوراں کوئی کوئی قسمت والا لیکن مجموعی طور پہ تو ہم جو جہاں جہاں سے سیکھتے ہیں وہ ہمیں بار 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 ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارا باب تو بڑا اچھا نرم مزاج تھا ہم گلی گلوش کیوں کر رہے ہیں ہماری ماں بہت اچھی تھی جہاں ہم روز دیکھتے ہیں صبح و شام اگر وہ ہمارے مراکز جو ہیں وہ درست ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کافی عد تک ہمارا اخلاق بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ایک کال اس سے میں بات علامہ کر لوں میں پھر آپ کے بات ساتھ دوں جیکب آباد سے ہمارے ساتھ جی فاخر اسلام علیکم بیٹا فاخر جناب فاخر اسلام علیکم اوکے اوکے حضرت یہ جو آپ پہلے فرما لی پھر میں ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ حسن خلق اور اچھا اخلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان مسلمان کے ساتھ ایسا ہو مومن مومن کے ساتھ ایسا ہو بلکہ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اچھا اخلاق اور برتاو کرنا چاہیے اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ تین آدمی معرقین نے لکھا ہے کہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت کام کیا تھا تو پاک پرغمبر نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو جا کے قتل کر دو تو ان تینوں میں سے جب دو کو قتل کیا تو تیسرے کے بارے میں وہی نازل ہوئی کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا تو پوچھا گیا کہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس میں دو صفت تھی ایک سخاوت مند تھا اور ایک اچھا اخلاق رکھتا تھا تو ایک آدمی جو مشرق اور کافر ہے اور اچھا اخلاق رکھتا ہے تو اس کو معاف کر دیا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان مسلمان سے ہوں بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اس بات سے بڑھاتے ہوئے کیونکہ صرف دو منٹ میرے پاس اور رہ گئے ہیں ایک سوال جس پہ تینوں کی میں رائے لوں گا ایسی بدقسمتی کیوں ہے کہ اخلاق ہم مسلمانوں میں ڈھونڈے اور نہ ملے لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لبوں سے ان کے کرداروں سے ان کے عمال سے کردار جو ہے وہ بہ کے باہر آ رہا ہے سر یہ مسلمان ہونا اور بد اخلاق ہونا اور غیر مسلمان ہونا اور باخلاق ہونا اس پہ آپ دو جملے فرمائیے اس سلسلے میں اخلاق کی قدریں انہوں نے قائم کیوں سر جن پر انہوں نے قدریں قائم کر حضرت عمہ نے بیاسی دپارٹمنٹز بنائی انہوں نے لے لی جی اللہ کے رسول نے اخلاق کی قدریں بنائی انہوں نے لے لی تو ہم کیا کر رہے ہیں ہماری قوم نے ہر انسان کی طبیعت میں دو چیزیں غالب ہوتی ہیں ایک خیر اور ایک شر جب شر غالب آ جائے تو تمام قدروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے مسلمانوں نے مانی ہوئی ہے اس شعر کی مسلمانوں نہیں ہمارے عاشرے میں ایسا کچھ ہوتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہوتا وہی کچھ ان جازب بادر صاحب نے فرمایا سر ان کے ہاں بھی صدر جو ہے وہ وائٹ آوس میں بڑے بڑے نکمے کام کرتا ہے لیکن قدریں ان کی پھر بھی ہم سے بہتر ہیں حضرت غیر مسلمان باخلاق اور مسلمان بے خلاق بس یہ ہماری بدقسمتی آپ سمجھیں کہ ہم نے اپنے نبی مکرم اسلام اور بزرگان کی صیرت کو نہیں اپنایا اور اس کی وجہ آج یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے میں حضرت آپ کے سامنے ادب سے ایک بات رکھ رہا ہوں اور بس وقت اتنا ہی ہے ملانہ تاریخ جمیل جو ہیں وہ یورپ کی طرف گئے اور رو رہے تھے رات کو تو خود ہی بتا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں انہیں کہا کمال ہے میں یہاں تبلیغ کرنے آیا ہوں یہاں تو کوئی جھوٹی نہیں بولتا اب یہ جملہ ملانہ تاریخ جمیل کے لہجے سے ان کے مو سے نکلے کہ یہاں تو کوئی جھوٹ نہیں بول رہا اور یہاں پہ آپ کو کوئی سچا نہیں مل رہا اب یہ اتنا بڑا فرق جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ اس کا کوئی اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترا میری اس پر رائے یہ ہے کہ اخلاق اور مسلمان لازم ملزوم ہیں جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے بات ختم ہو گئی جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے یہ جملہ اگر یہ حضرت پہلے حاف میں کہہ دیتے نا تو آگے میرے پاس کوئی سوال کرنے کو تھا ہی نہیں خواتین وزرات اخلاقی میں انتہائی ممنون آپ تینوں مہمانوں کا غور فرمائیے ذرا اور میں امانداری سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کی تفسیر کوئی اور ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ اخلاق اس واقعے سے باہر نہیں نکل سکتا آپ بیٹھے ہیں اور امام علی کرم اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو صحابی نے پوچھا کہ آپ تک تکی لگا کے امام علی کرم اللہ کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تشریف لے کے گئی یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں کیا تم نے محمد کی یہ بات نہیں سنی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے خدا کی قسم اگر اس وقت ہوتے ہیں تو اس بات کے بعد سوائے موت کے اور کوئی خواہش نہ ہوتی کہ ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق صرف اس لیے ہیں کہ جو بات محمد نے کہہ دی وہ کہہ دی اور وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا وہ میری زندگی کا آخر ہے اور وہ میری زندگی کا شروع ہے ابتدا اور انتہا محمد کا قول ہوگا پھر آپ ابو بکر صدیق کے قدموں پہ چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی